اسلام علیکم گلاس کلوری میٹر کو آج دسکس کریں گے اصل میں گلاس کلوری میٹر سب سے پہلے جو چیزیں ہم نے دسکس کرنی ہے کہ گلاس کلوری میٹر ہوتا کیا ہے اس کی کنسٹرکشن کیا ہے کن چیزوں کے ملنے سے بنتا ہے اس کی ورکنگ کیا ہے اور کون سا فارمولہ ہم یوز کر کے انتھولپی کو مہیر کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات گلاس کلوری میٹر کا پرپس کیا ہوتا ہے گلاس کلوری میٹر is used گلاس کلوری میٹر کلوری میٹر is used گلاس کلوری میٹر کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں is used for the determination of for the determination معلوم کرنے کے لئے کن چیزوں کو معلوم کرنے کے لئے یہ دو چیزیں ہم usually معلوم کر رہے ہوتے ہیں انتھولپی of reaction یا neutralization کیا سکتے ہیں انتھولپی of neutralization کہ جب neutralization ہوتا ہے تو کتنی امانڈ میں نرڈی نکلتی ہے and انتھولپی of solution اور انتھولپی solution کی معلوم کرنے انتھولپی of solution ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لئے ہم گلاس کلوری میٹر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اچھا یاد رکھیں کہ جہاں پہ word کلوری آجنے کلوری ہمارے پاس unit ہے نرڈی کا کس کا unit ہے calorie energy word پہ کور کیجے گا energy کا unit ہے اور میٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے پہمائش کرنا measurement کیا چیز measurement کسی بھی چیز کی پمائش کرنے کو measurement کرنے کو خصوصاً اگر میں یہاں پہ calorie میٹر لکھوں گا تو یہ energy کی measurement ہوگی کہ اگر کوئی بھی آپ process کرواتے ہو اس process کے درمیان کتنی amount میں energy نکلتی ہے اور کتنی amount میں energy جذب ہوتی ہے اس چیز کو ہم نام دیتے ہیں calorie میٹر جو instrument استعمال کر جاتا ہے اچھا یہاں پہ word میں نے glass لکھا ہوا ہے ہم عموماً glass کا word پڑھ کے نا تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے شاید یہ glass ہو یہ کیا ہو glass کا بناو کس کا بناو glass کا لیکن ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ یہ glass کا بناو اچھا glass نام عموماً اس کے لئے بھی use کرتے ہیں یاد رکھیے گا ایک تو طرح کانچ وغیرہ کو glass کہتے ہیں اور ایک پانی بینے والا بھی glass ہوتا ہے اصل میں یہ glass اس کے لئے use کیا گیا word ضروری نہیں ہے شیشے کا بناو یہ عموماً جو glass کا ذکر آتا ہے وہ ذہن میں یہ ہی آتا ہے یہ glass کا بناو گا شیشے کا بناو گا ہوتا glass ہی ہے لیکن یہ کس کا بناو ہوتا ہے یہ عموماً کوپر جس کو عام زبان کے دارے تامبہ گیتے ہیں اس کا بناو ہوتا ہے اب اس کا نا پہلے construction چک کرو construction بڑی important ہے ہمارے لیے construction یہ diagram پہلے بنا لو diagram سے ساری کی ساری چیزیں ہم نکال کے لکھیں گے اگر تو آپ کو diagram کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ ساری چیزیں لکھ لوگیں اگر diagram کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کچھ بھی نہیں لکھ پاؤ گے main چیزیں سمجھنا جہاں پہ گھور کرنا ہمارے پاس سب سے پہلے ایک box ہوتا ہے اس طرح کا یہ عموماً wood وغیرہ کا بناو ہوتا ہے یہ کس کا ہوتا ہے box یہ لکڑی کا بناو ہوتا ہے جو ہماری لیاب ہے نا جہاں پہ ہم practical وغیرہ کر رہے ہوتا ہے یہ عموماً پڑے ہوتا ہے وہاں پہ بھی لکڑی کا بناو ہوتا ہے کسیز کا بناو ہوتا ہے لکڑی کا اور یہ wood کا بناو ہوتا ہے wood box اب اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ایک copper کا بناو ہوتا ہے گلاس اس طرح رکھا ہوتا ہے یہ گلاس کسیز کا بناو ہوتا ہے کپر کا پاس یہ بات آپ نے یاد رکھنے اسی وجہ سے ہم اس کو گلاس کلوری میٹر کا نام دے رہی ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے گلاس اور یہ گلاس بنا کس چیز کا ہوتا ہے یہ کوپر کا بنا ہوتا ہے جس کو آم زبان میں تانبا گیتے ہیں صحیح ہے اب اس گلاس کے اردگرد ہم نے کوئی انسولیٹر رکھا ہوتا ہے کون چیز رکھی ہوتی ہے انسولیٹر انسولیٹر میں میں سیمپس ایک زیمپل دیتا ہوں روئی لے گئے نا روئی لے گئے اب اس گلاس کے چاروں طرف رکھ دو کیا کرو اس گلاس کے چاروں طرف آپ نے روئی رکھ دینی ہوتی ہے تاکہ اگر یہاں پہ جو بھی تیمپریچر یا ہیٹ وغیرہ بنتی ہے یہ جذب ہوتی ہے وہ آپ کی ایٹموسفیر میں نہ جائے کہاں میں نہ جائے ایٹموسفیر کے اندر نہ جائے یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے انسولیٹر انسولیٹر اب انسولیٹر کے پاس ہمارے پاس کونسی چیز آتی ہے اس کے اندر ہم نے دو چیزیں لگا رکھی ہوتی ہے اس گلاس کے اندر ایک ہمارے پاس آتا ہے جی تھرمومیٹر کونسی چیز ہے تھرمومیٹر اچھا تھرمومیٹر کا کام کیا ہوتا ہے سیمپل سا کام ہے اگر تیمپریچر بڑھے گا تو اس کو بھی نوٹ کر لے گا اگر تیمپریچر کام ہوتا ہے تو اس کو بھی نوٹ کر لے گا یہاں پہ ہم نے رکھا ہوتا ہے تھرمومیٹر تیمپریچر میرمنٹ کے لیے تھرمومیٹر اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے ایک سٹیرر لگایا ہوتا ہے کیا چیز ہے سٹیرر یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سٹیرر اس کی میں سیمپسی اگزیمپل دیتا ہوں جو یویلی سٹیرر استعمال کیا جاتے ہیں ایک تار کو لیتے ہیں سٹیرر کا مطلب ہے ہلانے والا کیا مطلب ہلانے والا ہلانے والا مثلا جو آپ سلیوشن یہاں پھر لوگوں نے اس کو ہلانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور عموما جو لیپ کے اندر ہمارے ہاں جو سٹیرر کیا جاتے ہیں وہ ایک تار لیتے ہیں تامبے کی یا پھر کسی بھی چیز کی تار لے کے نا اس کو آگے سے ترن کر لیتے ہیں ترن کر رہے کے اس کو اس طرح حلاتے رہتے ہیں سلیوشن کو صحیح ہے تاکہ آپ کا سلیوشن ایکوالی جو بھی ہیٹ پیدا ہو رہی وہ پورے سلیوشن کے اندر موو کریں صحیح ہے تھا ہمارے پاس پوری پوری اپریٹرز کس طرح ہوتا ہے اب جس چیز کی انتھولپی معلوم کرنا چاہتے ہیں میں دو ریاکشن کروانا چاہتا ہوں اس وقت کتنی امامنٹ میں ہیٹ ریلیز ہوتی ہے آپ نے ان دو ریاکٹن کی کنسٹریشن یا دو ریاکٹن کو یہاں پہ ڈال دینا ہوتا ہے کہاں پہ یہاں پہ ڈالو گے جیسے دو ریاکٹن کو ڈالو گے تو ہمارے پاس ہیٹ ریلیز ہوگی یا ابزورب ہوگی اور آپ نے یہاں سے صرف اور صرف کیا کرنا تیمپریچر ڈیفرنس معلوم کرنا با یوزنگ ثرمومیٹر سمجھے یہاں تک اگر یہاں تک سمجھے نا آگے والی چیزیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آگے بلکل آسان ہے آگے ہیڈنگ دو کنسٹرکشن کی کنسٹرکشن کہ آپ اس کی کنسٹرکشن کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں استعمال کر رہے ہیں گلاس کیلوری میٹر گلاس کیلوری میٹر میٹر اس کونسیسٹ آف یہ کن کن چیزوں پر کونسٹ کر رہا ہے دیکھ رہا ہمارے پاس ایک ہے ووڈ کا باکس اب باکس آف وڈ آ باکس آف وڈ اس کے پاس ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے انسولیٹر کونسی چیز انسولیٹر انسولیٹر تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے کوپر کا بناوا گلاس آ گلاس میڈ اپ آف کوپر آ گلاس ایک گلاس ہے اب اس کو گلاس کہتے ہیں کیوں ہے یہ یاد رکھیں جسا پانی پینے والا گلاس پینے والا سیم جو سیم اسی طرح ہوتا ہے اور اس کا سائز بھی اتنے ہی ہوتا ہے یہ گلاس گلوری میٹر اتنا بڑا نہیں ہوگا صرف اتنا ہوتا ہے اتنا ٹوٹل سائز اور یہ جو گلاس ہوتا ہے اس کے اندرے پانی پینے والا جو آم گلاس ہوتا ہے اس سے تھوڑا سے چھوٹی گلاس ہی نہیں ہوتی اتنے ہوتا ہے صرف یہ بھلا صحیح ہے made up of glass made up of made up of copper یہ copper کا بناوایا گلاس ہوتا ہے اب اس کے نیکس چیزے دیکھئے گا اور کونس چیزے رہ گیا ہے thermometer 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 کا ہم اسمال کہتا ہے temperature measurement کے لئے thermometer 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 use to measure the temperature use to measure the temperature temperature کو measure کرنے کے لئے ہمارے پاس thermometer ہوتا ہے اور ایک stirrer ہوتا ہے stirrer کا function کیا ہوگا جو آپ یہاں پہ solution لگے اس کو ہلانے کے لئے ہم اسمال کرتے ہیں a stirrer ایک stirrer ہوگا use to shake use to shake the solution shake ہوتا ہے ہلا shake the solution solution کو ہلانے کے لئے ہم اسمال کرتے ہیں اب اس کے بعد آدے گا ہمارے پاس working کیا work کس طرح کر رہا ہوتا ہے adding 2 next working کی یہ work کس طرح کرتا ہے اب سمپل سا کام کرنا کہتا ہے آپ نے سب سے پہلے stichyometric amount ہوتی ہیں equation کے لحاظ سے کتنی کتنی amount لینی ہے ایک ایک مول یا دو دو مول لیکن آپ نے اس کے اندر ڈال دینے یہ word یاد رکھیں stichyometric amount ایک خاص مقدار لیکن reactant کی آپ اس کے اندر ڈال دینے سب سے پہلے صحیح آپ نے شروع میں initial temperature note جب آپ reaction start ہوگا یہاں thermometer سے temperature note کر لینا ہے اس کے بعد آپ stir کی مدد سے ہلاتے لینا دیکھو جیسے reaction ہوگا میں کہ suppose شروع temperature اتنا تھا temperature بڑھتا گیا اور یہاں پہ جا maximum یہاں تک گیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا final temperature final temperature اور یہ کیا ہوگا ہمارے پاس initial temperature یہ کیا ہوگا initial temperature یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں یہ ہمارے پاس initial temperature ہے اور یہ ہمارے final یہ دو چیزیں note کرنی ہوتی باگ آپ کے ساری mathematical calculation ہوتی ہے اور انتھالپی کو وہاں سے معلوم کر لیتے ہوں آپ دیکھنا ہمارے پاس کیا ہوتا یہ ہی بات لکھ لیتے ہیں a stitch ometric amount of a stitch o metric amount of reactants آپ نے stitch o metric amount لینے reactants کی reactants are added are added in the glass in the glass calorimeter glass calorimeter کے اندر آپ نے reactant کی مقصود مقدار لینے ہے اس مقدار کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اور پہلا کام کرنا آپ نے initial temperature کو note not the initial temperature not the initial temperature initial temperature کو note कار low and stir the solution and stir shake کا haloo یہ زیادہ اچھا ہے shake کا مطلب یہ halانا ہوتا ہے shake the solution solution کو halاتے رہو solution by using stirrer by using استعمال کرتے ہوئے stirrer کو stirrer کونسی چیز ہے یہ چیز کو استعمال کرتے ہوئے solution کو لگتار آپ halاتے رہنا اور اس کے بعد کیا کرنا آپ final temperature note کرنا ہے now not the final temperature now not the not the final temperature the final temperature final temperature کو note کر لو and now calculate اور آپ نے کیا کر لینا ہے calculate کر لینا ہے calculate the enthalpy change کس چیز کو note کروگے enthalpy change کو note کروگے کس چیز کو note کروگے یہاں پہ enthalpy change کو note کر رہتے ہیں صحیح اب اس کے پاتھ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ چینج in temperature کیا ہمارے پاس delta h is equal to final temperature final sorry delta t delta t is equal to final temperature minus initial temperature اب دیکھو یہ ہمارے پاس کیا ہے میں suppose کرتا ہوں کہ ہمارے پاس initial temperature تھا suppose 25 degree centigrade final temperature 45 degree centigrade 45 degree centigrade इन दो temperature को use कर आप delta t किस सरा करोगे आप final temperature में से initial temperature को कर minus कर दो हमारे पास 45 degree centigrade फाइन टम्रेट 45 रखोगे initial की जगा पे 25 हमारे पास answer almost 20 आजएगा क्या हमारे क्या करना जी calculation की एटिंग देनी है अब यहाँ जो हमारे पास आता हूँ काता हमारा Q is equal to कितनी amount में heat रिलीज हुई है यह बराबर होता M into S into delta T मैं उपर बता दिया क्या है क्या चीज है difference between difference माइनस कर दो difference between final temperature and initial temperature final temperature initial temperature में फरक होता है अब Q क्या है M क्या है यह चीज़े देख ते यह तीन चीज़े करने है यह क्या चीज़े क्यू है amount the amount of heat the amount of heat absorbed or evolved कितनी amount में energy जज़े हुई है और निकली है यह हमार पास क्यू आ जाएगा इसके पास second number M M में सॉलिशन मेगरा नही है उस सॉलिशन के में कितना होगा substance यहाँ पी इस बिकर के इस ग्लास के तरह कितनी मिकदार में reactant डाले mass of reactant क्यालो यह mass of solution क्यालो mass of solution आजाएगा next हमारे पास M के बाद S होता S होता heat specific heat यह हर compound लिए specific होती है और delta T होता change in temperature between simple बात गालो change in temperature यह temperature में तब दिली है किस temperature में final minus initial यह चीज़े आपने लिखने ही है हमारे पूरे को पूरा पूरा पूर्षन हो जाएगा अगर examiner के पास numbering वाले देखा जाएगा वो एक number इसको देगा एक number construction एक number working एक number फार्म लेगा चार नमबर इस तरह से divide अगर आप एक भी चीज़ skip करते हो वो एक number काड़ लेगा मसला आप डायाग्राम नहीं बनाते आप एक नमर चला जाएगा तो इसमें हर एक चीज़ इसकी वर्किंग क्या सारा काम क्या अगर आप को डायाग्राम समझ आप सारी चीज़ बना सकते अगर डायाग्राम नहीं समझ आती तो आप सारी चीज़ बना लगेगा इससे समझ नहीं होगी कि यह किस तरह हुआ है यह सारी चीज़ देख लिए यह मारे पास आज के लेक्टर में अल्ला